ہلو دوستوں آپ سبی کا بہت بہت ساغت ہے دوستو آج ہم سبی شاریری سواست سے بہت زیادہ پریشان ہیں اس کا مکہ کارل ہمارا کھانا پینا ہے آج کسان اپنے کھیتوں میں بہت سارے کیمیکل فرٹیلائزر کا پریوک کرتا ہے اور وہ کیمیکل سبجی اناج کے مادہم سے ہمارے شریر کے اندر پہنچ کر کے ہمارے سواست کو خراب کرنے کا کام کرتے ہیں دوستو یدی آپ ٹیریز گارڈنگ کرتے ہیں گھر پر ایسی بہت ساری سبجیاں اگا سکتے ہیں بینہ کسی کیمیکل فرٹیلائزر کے مطلب اورگینک سبجیاں اپنا سارے سواستے کچھ حد تک کے تو صحیح کریے سکتے ہیں تو آج آپ ایسی ہی سبجی میتھی جس کو انگریجی میں فینو گریگ کے نام سے جانا جاتا ہے جسے آپ اپنے ٹیریز گارڈن میں آسانی سے اگا سکتے ہیں دوستو میں اس پرکار کی ویڈیو اپنے چینل پہ ڈالتا رہتا ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ جب بھی میں اس طریقے کی ویڈیو ڈالوں تو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے آج اس سبجی کو اگانے کی پوری جانکاری آپ سے شیئر کی جائے گی میتھی آئرن کا بہت اچھا شروع تھے اس کے علاوہ یہ ویٹامن سے بھرپور سبجی ہے آج میں آپ کو اسے چھوٹے سے پوٹ میں اگا کر دکھاؤں گا آپ اسے اگانے کے لئے بڑا پوٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس چھوٹے سے پوٹ میں میں نے ڈرین ہول کر لیے پہلے سے اور یہ گتے کا ٹکڑا میں نیچے بچھائے دے رہا ہوں تاکہ پانی کے ساتھ ساتھ مٹی اس میں بہنہ اور مٹی کو روکنے کا کام یہ گتہ کر لے گا پچاس پرتشت نارمل گارڈن سوائل اور پچاس پرتشت کمپوسٹ کا مشرل میں نے تیار کر لیا ہے اپنے میتھی کے پودے کو لگانے کے لئے دوستو میتھی کو لگانے کے لئے جو سوائل مکس میں یوز کرنے جا رہا ہوں یہ میں دو چرڑوں میں یوز کروں گا پہلی ایک لیئر جو نیچے لگائی جائے گی وہ نارمل گارڈن سوائل جو میں نے بنائی ہے پچاس پرسنٹ کمپوسٹ اور پچاس پرسنٹ نارمل گارڈن سوائل کے مکشر سے لگ بھگ ساٹھ سے ستر پرسنٹ اس پوٹ کا سوائل مکس سے فلپ کروں گا اور پھر بچا ہوا جو اوپر کا پورشن ہے دس لگ بھگ بیس سے پچیس پرسنٹ اوپر سے لگ بھگ دس سے پانچ پرسنٹ مجھے کھالی رکھنا ہے اور دس پندہ بیس پرسنٹ لگ بھگ میں دوسری سوائل مکس یوز کروں گا سوائل مکس کی جو دوسری لیئر لگانی ہے وہ ہے کوکو پیٹ کی دیکھیں دوستو یہ کوکو پیٹ یہ موائشنر کو ریٹین کرنے کے لئے بہت ہی اچھا ایک ایلیمنٹ ہے اور اس کے اندر وارٹر کو ہول کرنے کی کیپیسٹی بہت اچھی ہوتی ہے یوز کرنے کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے دوستو کہ سیڈ کا جرمنیشن بہت ہی ایزی ہو جائے اب دیکھیں دوستو سمپلی مجھے ایک سے دو انچ موٹی کوکو پیٹ کی ایک لیئر مجھے بچھا لینی ہے اس کے بعد ہی سیڈ کو بونا سب سے صحیح رہے گا دوستو سیڈ کو جرمنیشن کرنے میں یہ بہت ہی زیادہ ہیل فل ہے دوستو میں میتھی کے ہائیبرڈ بیجوں کا استعمال کر رہا ہوں آپ ان بیجوں کے استحان پر گھر میں جو میتھی اولیبل ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دیکھیں میں ڈاریٹ اس کو استعمال کر سکتا ہوں آپ چوبیس گھنٹے پانی میں بھگو کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے بھی جرمنیشن فاسٹ ہوگا لیکن میں نے کوکو پیٹ کا استعمال کر لیا ہے تو وہی کام چوبیس گھنٹے میں یہ بھی کر دے گا اور یہ بھی سیڈ کو جرمنیشن کرنے میں بہت ہیل فل رہے گا اب آپ کو صرف اس طریقے سے بیجوں کو لگا دینا ہے تھوڑی تھوڑی دوری پر پھیلا دینا ہے اور یہ دوستو آپشنل ہے میں نے تو ہائیبرڈ سیڈ کا استعمال کیا ہے آپ گھر والی سیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں بیجوں کے لگ جانے کے بعد دوستو کوکو پیٹ سے ہی ان بیجوں کو میں ڈھک دیتا ہوں تاکہ ان کا جرمنیشن فاسٹ ہو سکے اور بہت زیادہ موٹی لیئر آپ کو نہیں لگانی ہے بلکل پتلی پتلی سی لیئر اس کے اوپر کوکو پیٹ کی ایک اور لگا دینی ہے اور پھر اس کو آپ کو بلکل دو چار پانچ دن کے لیے چھوڑ دینا ہے اور جرمنیشن بلکل آسانی سے ہو جائے گا اچھے سے پانی دینے کے بعد دوستو اس کو ایڈی ایریا میں رکھ دیا جائے گا تین سے چار دن کے لیے اور تین سے چار دن میں ہی بیجوں کا جرمنیشن ہو جائے گا پورڈ روپ سے اور پھر اس کے بعد اس کو پاٹ کو تو پراپر سن لائٹ جہاں پر دن کی اچھی خاصی دھوپ آتی ہو اس جگہ پہ اس کو رکھ دیا جائے گا اور وہاں پر یہ اچھی طریقے سے گروت کرنا شروع کر دے گا دیکھیں دوستو جو میں نے نیچے ایک کمپوزٹ اور نارمل گارڈن سوائل کی لیئر لگائی ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ جرمنیشن ہونے کے بعد جب اس کی جڑے نیچے جائیں گی تو نیچے جانے پر اس کو نیوٹریشن فوراں ملنا شروع ہو جائے گا آپ کو اوپر سے پھر نیوٹریشن بار بار ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس طریقے سے پلانٹ کا جرمنیشن اور پھر اس کو نیوٹریشن ایک ساتھ پروائیڈ ہونا شروع ہو جائے گا دوستو یہ چوتھے دن کا اپ ڈیٹ ہے چار دن بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبھی بیجوں کا لگ بھگ یہاں پر جرمنیشن ہو چکا ہے اور بہت ہی اچھی طریقے سے پلانٹ کی ہمیں گروت دکھائی دے رہی ہے دوستو بیج لگانے کے آٹھوے دن کا اپ ڈیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر ایک پلانٹ میں ہر ایک پودے میں دو دو پتیاں آ چکی ہیں یہاں پر دوستو یہ پندروے دن کا اپ ڈیٹ آپ دیکھئے کتنی اچھی گروت کتنی گرین گرین ہماری ویجیٹیبل ایک دم ریڈی ہے اور میں اب اس کو یوز کر سکتا ہوں اس طریقے سے یہ تیار ہو چکی ہے آئی ہوپ دوستو آج کی انفارمیشن جو ہمارے چینل کے مادم سے آپ تک کے پہنچائی گئی ہے ضرور آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کمنٹ شیئر کیجئے میری ویڈیوز کو اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دیکھتے رہیے میری دھیر ساری ویڈیوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اکی تھینکیو فور وچنگ مائی ویڈیو